اسلام علیکم ایوریون اے محمد امار اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گیسٹولیشن ان کی فارمیشن ڈسکس کریں گے کہ کیسے جم لیئرز یہ بنتی ہیں اور بعد میں ان کے فنکشنز بھی دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں گیسٹولیشن گیسٹولیشن محمد کی قیش میں بلاسٹولیشن کھا جاتا ہے جب یہ بلاسٹولیشن تھری جم لیئرز بناتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں گیسٹولیشن ترانسفرمیشن آف بائی لیمینار ڈسک اپی بلاسٹ اینڈ ہائپو بلاسٹ انٹو ٹرائی لیمینار ڈسک اپتوڈرم میزوڈرم اینڈرم بائی لیمینار ڈسک کون سی ہوتی ہیں جو اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ ہوتی ہیں دو ڈسک ہوتی ہیں ان کو بائیلا ایمیلی ڈسک کہتے ہیں اور جب یہ تھری لیئرز میں کنولٹ ہو جاتی ہیں اپٹوڈرم انڈوڈرم اور میزوڈرم اس پروسس کو کہتے ہیں گیسٹولیشن تو گیسٹولیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کے یہ بلاسٹویولا یا بلاسٹو سسٹ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اس سے پہلے ایگز ریلیز ہوتا ہے جب آوریز سے یہاں پہ سکینڈری آورسائیڈ جو ریلیز ہوگا ہے آوریز سے آوریڈکٹ میں تو اس کے بعد سپم جب اس کو فرٹیلائز کر لیتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد یہ ایگز زائیگوٹ میں کنولٹ ہو جاتا ہے پھر زائیگوٹ میں اس کے بعد ڈیویجن سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ڈیویجن کے بعد وہ زائیگوٹ جو ہے ایمبریو میں کنولٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ایمبریو اوی ڈاکٹ کے اندر موو کرنا شروع کر دیتا ہے یوٹریس کی طرف اب اس کی مومنٹ جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایک تو اوی ڈاکٹ کے میں جو سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں اس کو یوٹریس کی طرف موو کرنے کے لیے اور دوسری پیل سٹارسل مومنٹ آف دو اوی ڈاکٹ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو یوٹریس کی طرف لے کے جاتی ہیں پھر اسے دوران کلیویڈ کنٹینو رہتی ہے اوی ڈاکٹ کے اندر ہی اور جو ہے یہ ایمبریو یہ یوٹریس کے اندر پہنچ جاتا ہے پھر یوٹریس میں کچھ دن یہ فری سویم کرتا رہتا ہے اور اس کی جو نریشمنٹ ہوتی ہے وہ انڈومیٹریل سیکریشنز انڈومیٹریم کہتے ہیں یوٹریس کی انٹرنل وال جو ہے اس کو کہتے ہیں انڈومیٹریم یہ جو انٹرنل لائنگ ہے یوٹریس کی اس کو انڈومیٹریم کہتے ہیں اس سے جو سیکریشن سیکریٹ ہوتی ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میس آف سیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایمڈی جو ہمارا ابھی یہ کرتا ہے ان پہ ڈیپینڈ یعنی کہ ان کی وجہ سے اس کی نریشمنٹ ہوتی ہے پھر یہاں اس کو کہتے ہیں بلاسٹو سیسٹ یہ تقریبا ہنڈر سیل جو ہوتے ہیں یہ اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ زائی گوٹ کے بعد جو ڈیوینز ہوتی ہیں اس کے ریزلٹ میں یہ بنتا ہے پھر بلاسٹو سیسٹ جو ہوتا ہے وہ انڈو میٹریم میں سیون دے آفٹر دا فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن کے ساتھویں دن یہ انڈو میٹریم میں انٹرنل لائننگ آف یوٹریس وہاں پہ یہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے تو یہ پروسس تھا کہ بلاسٹو سیسٹ کیسے بنتا ہے اور کان سے آتا ہے پھر اس کے بعد اب اس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ایمپلانٹیشن انٹو دا یوٹریس پھر اس کے اندر جو وہ دو ڈسک بنیں گی ایپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ پھر وہ کس طرح کنورٹ ہوں گی اپٹوڈرم میزوڈرم میں انڈوڈرم میں اس سارے پروسس کو دیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں جب ایمپلانٹیشن اوریڈکٹ سے یوٹریس میں پہنچ جاتا ہے تقریباً وہ ہنڈرڈ سیلز کا ایک ارینجڈ میس ہوتا ہے اس کو بلاسٹو سسٹ کہتے ہیں اگروپ آف سیلز کا اینر سیل میس اس پریزنٹ ایٹ ون اینڈ آف دا بلاسٹو سسٹ کیاوٹی اب بلاسٹو سسٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک میمبرین نے کور کیا ہوتا ہے جسے ٹروفو بلاس کہتے ہیں اور اس کے اندر ایک کیاوٹی ہوتی ہے جسے بلاسٹو سیل کہتے ہیں اب اس کیاوٹی کے ایک سائیڈ پہ کچھ سیل جو ہوتے ہیں وہ ارینجڈ ہوتے ہیں اس کو انر سیل میس کہتے ہیں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہ ہے اب یوٹریس جس میں ہمارا جو ہے وہ بلاسٹوسیس پریزنٹ ہے یہ بلاسٹوسیسٹ ہے یہ اور اس کے جو آوٹر لیئر ہے یہ ٹروفو بلاسٹ ہے اس کے اندر یہ کیوٹی بلاسٹوسیل ہے اور یہ انر میس انر سیل میس پریزنٹ ہیں جو سیل ارینجڈ ہیں ایک سائیڈ پہ اس کو کہتے ہیں انر سیل میس اور یہ جو ہے انڈومیٹریم ہے یوٹریس کی لائننگ اب اس نے بلاسٹوسیسٹ نے اس انڈومیٹریم کے اندر امپلانٹ ہونا ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ ایمریو امپلانٹیشن is initiated by the trophoblast the outer epithelium of the blastocyst enzymes secreated by the trophoblast breakdown molecules of the انڈومیٹریم allowing invasion by the blastocyst اب جو trophoblast ہوتا ہے جو کہ بلاسٹوسیسٹ کی covering ہے یا outer layer ہے وہ کچھ enzymes secreated کرتی ہے جو کہ انڈومیٹریم کے molecules کی breakdown کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بلاسٹوسیسٹ اس کی وال کے اندر کی طرف دھنس جاتا ہے the trophoblast also extend finger like projection that cause capillaries in the endometrium to spill out blood that can be captured by the trophoblast tissues the inner cell mass of the blastocyst form a flat disc with inner layer of the cell the epiblast and the hypoblast اب دیکھیں جو ہے یہاں پہ blastocyst وہ اب اندر کی طرف implant ہو گیا ہے کیسے ہوئا ہے یہ جو اس کی trophoblast ہے یہ کچھ enzyme secreated کرتی ہے یہ layer جس کی وجہ سے endometrium uterus کی internal lining ہے اس کے اندر جو molecules ہوتے ہیں breakdown ہونے start ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ finger like projections جو ہیں یہ trophoblast secreated کرتا ہے جو کہ endometrium کے اندر capillaries کو rupture کرتی ہیں جب کہ پلٹریز رپچر ہوتی ہیں وہاں سے blood secrete ہوتا ہے تو پھر یہ trophoblast اس blood کو absorb کر لیتا ہے تو اس process کے ذریعے یہ endometrium کے اندر کی طرف دنسہ جلا جاتا ہے اسی دوران یہ جو inner cell mass ہے یہ دو disc منا جاتا ہے دو layers منا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں epiblast اور hypoblast یہ جو اوپر والی ہے یہ ہے ہمارے پاس epiblast اور یہ جو layer ہے یہ اندر کی طرف یہ ہے hypoblast اور یہ پھر outer layer trophoblast ہے یہ جو ہے اس طرح یہ جو ہے ہمارا blast assist یہ اندر کی طرف اس کے invage ہو جاتا ہے اس کے بعد the trophoblast continues to expand into the endometrium and four new membranes appear although these extra embryonic membranes arise from embryo they enclose specialized structure located outside the embryo as implantation is completed gastrulation begins some epiblast cells remain as eptoderm on the surface while the other move inverts through a primitive streak and form mesoderm and endoderm ain about this World which away سیل چلے جاتے ہیں وہ ہائپو بلاسٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں اینڈوڈرم میں اور پھر اس کے درمیان کچھ دونوں کے درمیان سیل رہ جاتے ہیں جو کہ میزوڈرم بناتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لیئرز ایکسٹرا ایمبریونک لیئر بن جاتی ہیں اس کے اندر جو کہ ٹیم ٹو 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 الیون ڈیز آفٹر فلٹیلائزیشن یہ پرڈیوس ہوتی ہیں اور یہ لیئرز جو ہوتی ہیں یہ چونکہ بنتی ایمبریو کی وجہ سے ہیں لیکن یہ ایکسٹرا سٹرکشر جو ہوتے ہیں ان کو انہوں نے گہرے ہوئے ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ایپی بلاسٹ جو ہے یہ کیوٹی بناتی ہے جسے ایم نیوٹک کیوٹی کہتے ہیں یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس سے ہم یہ بیسیکلی ہے تو چک کی لیئرز جب بنتی ہیں اس کی لیکن یہ باقی سے سیمیلر ہے میت میتھرز کا سیم ہے اس لیے یہاں سے زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا ہمیں تو یہ ہے ہمارے پاس ایپی بلاسٹ یہ جو اوپر کی والی لیئر ہے اس کو کہتے ہیں ہم ایپی بلاسٹ یہ اب اس کے سیلز جو ہوتے ہیں ایپی بلاسٹ کے یہاں پریمٹیو سٹرک سے اندر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ پھر جو ییلو کلر میں نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ ہائپو بلاسٹ ہے ہماری یہ ساری لیئر ہائپو بلاسٹ کی ہے جب یہ ایپی بلاسٹ کے سیلز اندر انویڈ کر کے پریمٹیو سٹرک سے ہائپو بلاسٹ تک پہنچے ہیں اس کو یہ انڈوڈرم میں گنورڈ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس انڈوڈرم بن گئی اس کے علاوہ باقی جو سیلز رہ جاتے ہیں جو کہ اندر کی طرف موو نہیں کرتے پریمٹیو سٹرک کے وہ اپٹوڈرم بناتے ہیں اب انڈوڈرم بھی بن گئی ہے اور اپٹوڈرم بھی بن گئی ہے اب کچھ سیلز جو ہوتے ہیں جو اینڈوڈرم اور اپٹوڈرم کے درمیان رہ جاتے ہیں یہ اس کیایوٹی میں یہ جو سیلز نظر آ رہے ہیں ہمیں بلاسٹو سیل کے ساتھ یہ جو سیلز ہیں ہمارے پاس یہ میزوڈرم بناتے ہیں یہ مایگریٹنگ سیلز ہیں یہ میزوڈرم بناتے ہیں اس طرح تین لیئرز بن جاتی ہیں اپٹوڈرم میزوڈرم اور اینڈوڈرم یہ جو ہیں لیئرز گیس ریلیشن کے نتیجے میں بنتی ہیں اپٹوڈرم انڈوڈرم انڈ میزوڈرم اپی بلاس کے جو کچھ سیلز ہوتے ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں وہ اپٹوڈرم بنا دیتے ہیں جو اندر کی طرف انویڈ کرتے ہیں وہ آگے ہائپو بلاس کے سیلز کو کنورٹ کر دیتے ہیں انڈوڈرم میں اور باقی سیلز جو اپٹوڈرم اور انڈوڈرم یعنی اپی بلاس اور ہائپو بلاس کے درمیان رہ جاتے ہیں وہ میزوڈرم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے ہم دیکھیں اگر تو سٹارٹ سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تھا ہمارے پاس یہ cells of inner cell mass undergo differentiation جو inner cell mass ہوتے ہیں وہ differentiate کر کے کیا بناتے ہیں ہمارے پاس epiblast اور hypoblast پھر epiblast cell migrate into middle to form the primitive streak epiblast cell جو کیا کرتے ہیں یہاں پہ migrate کر کے primitive streak بنا دیتے ہیں پھر primitive streak کے اندر کچھ epiblast cell جو ہوتے ہیں اس کے اندر migrate کر کے کہا جاتے ہیں hypoblast تک اس کو convert کر دیتے ہیں endoderm میں باقی جو remaining epiblast cells ہوتے ہیں جو کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں یہ epitoderm بنا دیتے ہیں اب endoderm اور epitoderm بن جاتی ہیں اور درمیان میں جو cell رہ جاتے ہیں یہاں پہ یہ purple color میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ convert ہو جاتے ہیں میزو ڈرم میں تو اس طرح یہ تین لیئرز بنتی ہیں اپٹو ڈرم میزو ڈرم اور اینڈو ڈرم اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ سے اس پروسس کو کہتے ہیں گیسٹرولیشن اور یہ کس طرح بنتی ہیں یہ سارا آپ کو اس میں بتا دیا ہے میں نے کہیں گیسٹرولیشن ہے اپٹو ڈرم یوہیے لیئرز بان جاتی ہیں اور کے اینڈوائیو ڈرمیتی تھے کچھ اپٹو ڈریوں بان جاتی ہیں جن میں اعمیون چوریون یوک سیک اینڈ ایلن ٹائس یہ ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں یا لیئرز ہیں جو کہ اس دوران بنتی ہیں جو کہ بعد میں جو ہوتی ہیں یہ ہلپ کرتی ہیں پلیسینٹا فورمیشن میں یہ جو ہے ہمارے پاس ایلن ٹائس ہے یہ یوک سیک یہ ایم نیون اور 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 یہ لیئر چوریون یہ چار لیئرز جو ہیں یہ ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز جو ہیں بنتی ہیں جو کہ بعد میں پلیسینٹا فورمیشن میں ہلپ کرتی ہیں now the gastrulation has produced three layered embryo embryo کی تین لیئرز بن جاتی ہیں جس میں ایکسٹر ایمبریونک میزر ایمبریونک میزر ایمبریونک اس کے علاوہ تین ایمبریونک لیئرز بھی بنتی ہیں ایکسٹرا ایمبریونک لیئر ایم نیون چوریون یوک سیک یہ جو ہوتی ہیں لیئرز پلیسینٹا فورمیشن میں ہلپ کرتی ہیں as development proceeds cell of the invading tropoplast the epiblast and the adjacent endometrial tissues all contributes to form in the formation of placenta تو جب development complete ہو جاتی ہے invading cell جو ہوتی ہیں tropoplast کے وہ epiblast اور باقی جو endometrial tissues ہوتے ہیں اور جو extra embryonic membranes ہوتی ہیں وہ help کرتی ہیں placenta formation میں this vital organ mediates the exchange of nutrients gases and nitrogenous waste between the developing embryo and the mother یہ placenta جو ہوتا ہے یہ help کرتا ہے developing embryo mother میں exchange of material nitrogen waste or full material جو کہ embryo کی development کے لیے required ہوتے ہیں تو یہاں تک تھا gaspulation کا process جرم لیئرز جو ہیں بنتی ہیں اور کس طرح وہ differentiate ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں aptroderm mesoderm اور endoderm ان کے functions کیا ہوتے ہیں aptroderm mesoderm اور endoderm کون کون سے arguments اور organ system بناتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے aptroderm کی بات کرتے ہیں تو aptroderm جو ہے ہمارے پاس وہ بعد میں epidermis of skin and its derivatives derivatives میں sweat glands and hair follicles یہ بناتا ہے epithelial lining of mouth and rectum sense receptors in the epidermis cornea and lens of eye nervous system adrenal medulla tooth enamel epithelium pineal and pitotary glands یہ چیزیں جو ہوتے ہیں یہ aptroderm سے بنتی ہیں adrenal medulla جو ہے جبکہ adrenal cortex جو ہے وہ میں آگے بتاؤں گا کہ وہ mesoderm سے بنتا ہے adrenal medulla aptroderm سے جبکہ adrenal cortex mesoderm سے mesoderm دیکھتے ہیں mesoderm give rise to the notochord skeletal system muscular system muscular layer of stomach intestine ascritory system circulatory and lymphatic system reproductive system dermis of skin lining of body cavity and adrenal cortex یہ چیزیں جو ہیں medulla درم سے develop ہوتے ہیں اس کے بعد endoderm دیکھتے ہیں the epithelial lining of digestive tract epithelial lining of respiratory tract lining of urethra urinary blader and reproductive system liver pancreas thymus thyroid and parathiride glands یہ جو چیزیں ہیں یہ produce ہوتی ہیں endoderm سے تو یہاں تک ہم نے آج دیکھا کہ gastrulation کیا ہے کس طرح start ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے بائی laminar disc میں convert ہوتی ہیں اپتو ڈرم میزو ڈرم اور endoderm کیسے بنتی ہے یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں thank you so much